قید خوشبو اور فیراؤں کو موطر کرنا اپنے اجداد سے میں نے یہ ہنر سیکھا ہے مدتوں باپ کی نظروں نے تراشا ہے مجھے تب کہیں جا کے یہ کردار لیے پھرتے ہیں موسیقی لکھنو ہے تو محض گمبد و مینار نہیں صرف ایک شہر نہیں کوچو بازار نہیں اس کے دامن میں محبت کے پھول کھلتے ہیں اس کے گلیوں میں فرشتوں کے پتے ملتے ہیں لکھنو کے اتبری گیٹ کے علاقے میں ہیں یہ پورانا لکھنو کہا جاتا ہے اور اصل میں اگر آپ کو لکھنو کی رونت دیکھنا ہے تو آپ کو ہر حال میں پورانے لکھنو میں آنا چاہیے تو آپ کو لکھنو کا اصلی رنگ روپ نظر آئے گا موسیقی موسیقی لکھنو اپنے کھانے کے لیے بہت زیادہ مشیر اور فیمس ہے جب بھی آپ لکھنو میں آئیں گے اور خاص اسے پرانے لکھنو تو وہاں پر آپ کو کھانے پینے کی اتنی طرح کی چیزیں دیکھنے کی ملیں گے کہ آپ سہراب ہو جائیں گے یہ دیکھیں لکھنو کا یہ کلچہ ہے یہ بیسکلی ایک میٹھی روٹی ہوتی ہے اس کو کلچہ بولتے ہیں اور یہ ایک نہاری نام کے سالن کے ساتھ کھایا جاتا ہے یہ ہے نہاری اور اسی کو کلچے کے ساتھ کھایا جاتا ہے یہ دونوں کو کمبینیشن ہے اور یہ اسپیشلی لکھنو میں ملتا ہے یہ لکھنو کا پکوان ہے شاید ہی لکھنو کے علاوہ آپ کو اس طرح کی نہاری ملے تو بیسکلی نہاری دو طرح کی ہوتی ہے یہ ایک گوشت کی نہاری ہے اور دیکھیں اس کی بگل میں ٹھیک میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ہے پائے کی نہاری تو اس طریقے سے دو طرح کی نہاری ہوتی ہے اور دونوں نہاری کلچے کے ساتھ کھائی جاتی ہے دیکھیں لکھنو اپنے زبان کلچر اور پارکوں کی وجہ سے تو جانا جاتا ہی ہے ساتھی ساتھ لکھنو اپنے کھان پان پکوان کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے یہ بیسکلی شیرمال ہے اور یہ لکھنو میں ہی خاصتوں سے اس زائقے کے ساتھ پائے جاتا ہے کباب اور شیرمال یہ لکھنو کی کھانے کی اسپیشالٹی مانی جاتی ہے ہم آگے ہیں پرانے لکھنو کے پھول والی گلی میں اگر آپ اس گلی میں آئیں گے تو رمضان میں آپ کو پرس کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا چاک سے لے کر اکبری گیٹ تک کیونکہ اس گلی میں اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کہ پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ پھول والی گلی کی اکبری گیٹ کے پاس میں ہم لوگ ہیں اور یہ رمضان میں ہی آپ دے سکتے ہیں اس طرح کا نظارہ میں آپ کو اگر دکھانا چاہوں تو آپ یہ دیکھیں اس طرح ٹونڈے کبابی ہے دراصل ٹونڈے کبابی ایک امین آباد میں بھی ہے لیکن پہلی دکان اور اصلی دکان یہی ہے امین آباد والی سیکنڈ دکان ہے یہ پرانی شاپ ہے جس میں ہمارے والی صاحب بیٹھتے ہیں ان لوگ بیٹھتے ہیں بھائی وغیرہ بیٹھتے ہیں وہ چاپ میں ہے وہ چاپ میں ہے وہ کباب بناتے ہیں تو اسی وجہ سے ٹونڈے کبابی نام ان کا پڑ گیا ہے ایک ایک ہم چوک کی پھول والی گلی میں ہیں اور پھول والی گلی میں جواب آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ٹونڈے کبابی دیکھیں گا یہ دیکھیں اگر آپ یہاں آئیں گے تو اتنی بھیڑ ملے گی آپ کو کہ آپ آرڈر نہیں دے پائیں گے یہ دیکھیں گیس پر کباب بندہ ہے اور یہ بیف کباب ہے وہیں پر آپ کو مٹن کباب بھی دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں گے یہ ہے ٹونڈے کبابی کا مٹن کباب ٹونڈے کبابی کی نام سے ہے لیکن یہاں پر بریانی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور بہت ہی شاندار بریانی ہے لگنا ہو آئیے تو ٹونڈے ضرور آئیے ٹونڈے ٹونڈے ٹونڈا ٹونڈ 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 ہلیم ہیدراباد کے ڈش ہے اور وہاں زیادہ کھایا جاتا ہے رمضان میں لیکن اگر آپ لکنوں میں آئیں گے تو لکنوں میں بھی آپ کو حلیم جیسا ڈش دیکھنے کی ملے گا اب یہ چکنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہیدراباد ہی جیسا سواد ہے یا پھر اس کا ایک لکنوی سواد ہے موسیقی 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 یہ دہی ہے اور یہ فلیور والی لسی بھی منتی ہیں یہ اس کو بولتے ہیں تاپتان خاری ہم لوگ بولتے ہیں دنوار میری جلدی ہے نینٹی ڈونز ہے چوٹی سال ہو چوٹ کی گلیوں میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو ایک اتر کی دکان بھی دیکھنے کو ملے گی یہ بہت ہی اتحاسک اتر کی دکان ہمیں نظر آئی آپ کو بڑی مشہور ہستیوں کے ساتھ اتر کے مالگان کی تصفیریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اگر دو شار لوگوں کو آپ کو پہچان ماں یہ راہی بستوی یہ کبھی ہیں شاعر ہیں اس کے علاوہ ایک اور شاعر بغل ہی میں منورانا عیشمان خورانا اور یہ ہمارے پردیش کے مقمنتری شریعی یوگی اتناچی لالکش نڈوانی خرشی صاحب اس طرح سے کئی ساری بڑی ہستیوں کی آپ کو یہاں پر تصویر دیکھنے کو ملے گی تو سب سے پہلے میں آپ کا استقبال یوں کروں یہ خلوص و محبت کی خوشبو سے تر ہے چلے آئیے آپ یہ کا شہر بہت قدیم دکان ہے کئی صدیوں کی خوشبو ہے بہ آسانی نہ جائے گی ہماری گفتگو سے بوہ سلطانی نہ جائے گی ہمیں اتنا بنتے ہیں تمام سارے پھولوں کے بیلہ جو ہی چمپا مانسری گلاب سارے قسم کے پھولوں کے ووٹس کے حبس کے روی بوٹنیوں کے سب بنتے ہیں اب ہم لوگ مکر بنانے لگے ہیں جس میں آج کل میرا ایک عربی عود ہے دس تک ہے لکھنوں اگر آئے ہیں تو ایک اتنا نام میں نے تہذیب رکھ کھولا ہے لکھنوں کی تہذیب سے بھی روبرو کر رہتے ہیں خوشبو پہ رکھ کرتے ہوئے تتنیوں کے پر پھولوں کے آس پاس انہی سے بہا رہے ہیں اگر ہم اچھی چیز بنائیں اور اس کو دیکھنے آپ جیسے قدردان لوگ نہ آئیں اور وہاں نہ کریں تو بساری میری بنت دیکھا ہے ابھی آپ نے سب سے پھوٹو دکھائیں سب سے اوپر پھوٹو لگا ہے اظہار صاحب کا تو ان کے قدموں کے میں میرے دو شیر ہیں ایک تو یہ قید خوشبو اور فیراؤں کو موتر کرنا اپنے اجداد سے میں نے یہ ہنر سیکھا ہے دوسرا ان کے قدموں میں یہ شیر ہے مدتوں باپ کی نظروں نے تراشا ہے مجھے تب کہیں جا کے یہ کردار لیے پھرتے ہیں جو ہیں لکھنوں کی لوگوں کو مجاز میں رکھ کے بنایا جاتے ہیں اور سونگنے کے بارے میں لکھنوں کا مجاز یہ ہے کہ رکھ کے رومال ناک پہ آئے ہیں باغ میں رکھ کے رومال ناک پہ آئے ہیں باغ میں تا وہ گل سھنی ہوئے جائے دماغ میں وہ باغیٹے کی خوشبو کو بھی گردہ کے ساتھ سونگنا نہیں پسند کرتے ہیں اس لئے لکھنوں کے ادھر بہت نفیس اور نفاتت بھلے ہوتے ہیں تیر نہیں ہوتے ہیں دماغ پر پنچ نہیں کرتے ہیں مجید خوشیت ہوتی ہے تو جیسا کہ ابھی عمران عباسی صاحب نے کئی سارے اشار پڑھے ان کے الفاظ کی خوشبو دیکھ کر مجھے بھی بے ساختہ ایک شیر آدھ آ گیا کیونکہ ہم لکھنوں میں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ لکھنوں کو جو سمجھنا ہے تو ذرا پاس آئیے اس کام کے لئے بطور خاص آئیے اور گومتی نگر میں لکھنوں ملتا نہیں جناب اس کے لئے امینہ باد چوک اور نخواس آئیے بعد جب نخواس کے آنے کی ہے تو ہم چوک کے بعد جب نخواس آ رہے تو ہم نے یہاں ایک ادریس بریانی کارنر جو کی ورڈ فیمس ادریس بریانی ہے آپ اس کی بوسیدگی پہ مجھ جائیے گا یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی لذیذ اور ذائقیدار بریانی لکھنوں کے نخواس عراقے میں آپ کو ملے گی یہ بھیڑ بتاتی ہے کہ اس بریانی کی کیا خاصیت ہے پہلے تو یہاں صرف بریانی ہی ملتی تھی لیکن اب ابو بکر بھائی نے کچھ چیزیں اور بڑھا دی ہیں جیسے شیرمال وغیرہ اگر کوئی لکھنوں آتا ہے اور ادریس کی بریانی نہیں کھاتا ہے تو اس کا لکھنوں کا ٹریپ ادھورہ مانے جائے گا اس کے بعد آخر میں ہماری منزل تھی لکھنوں کا سب سے تاریخی علاقہ لکھنوں کا چھوٹا امام بڑا حسین آباد کا علاقہ تو اس وقت ہم لکھنوں کے حسین آباد کے علاقے میں ہیں آپ دیکھ پائیں گے کہ کتنا گلے گلزار یہ ایریا ہے دراصل اس تاریخ کے بعد اس وقت یہاں پر اگر آپ آئیں گے تو آپ کو ہر طرح کے کھانے پینے کی چیزیں یعنی چائے پانک شربت اور دہی بڑا پلکی وغیرہ وغیرہ ہر طرح کی چیزیں آپ کھانے کو ملے گی تو اگر آپ لکھنوں میں رہتے ہیں تو آپ کو اس لوکیشن پر ضرور آنا چاہے ویسے تو اتنے کم وقت میں لکھنوں کے بارے میں بہت کچھ بتانا ممکن نہیں ہے لیکن اگر آپ لکھنوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو خود بخود اپنے پیروں پر چل کر لکھنوں آنا پڑے گا باقی ایک اور ویڈیو ہم نے لکھنوں کے بارے میں کور کیا ہے آپ کو یہاں پاپ اپ دیکھ رہا ہے آپ یہاں پر کلک کر کے لکھنوں کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جان سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو ہمارا کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیے